موسیقی ہم کا یہ ایک ڈریم تھا کہ ہم یہاں پہ ایک ایسی پروجنی اور ایسی بریڈ بنائیں جو کہ ورڈ کو کبھیلے پچھلے تین چار مہینے سے ٹونٹی فو سیون سات دن کام کر رہوں اور پھر تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی سم ٹائمز دو ڈائی بات جاتے ہیں رات کے اس لیے نہیں تھکتا کیونکہ میں انجوائے کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ منشا طاہر دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل میں خوشحام دید دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو مختلف بزنس مین اور ٹیلنٹڈ پرسنیلٹی سے ملاتے رہتے ہیں آج میں ایچ آرم فارم میں موجود ہوں اور آج ہم اس کے جو آنر ہیں جناب مدسر حسن صاحب ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے مدسر حسن صاحب اٹھارہ سال سے اسٹریلیا میں ہیں اور پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر ڈیری کا بزنس کیا اور الحمدللہ آج ان کی جو ڈیری ہے ایک کامیاب جو ہے جی تینکیو سو مچ مدسر حسن صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ آپ کا پیار اور محبت ہے اور الحمدللہ ماشاءاللہ ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ ہم آج ایسے ٹیلنٹ کے ساتھ لوگوں کو ملانے جا رہے ہیں جس نے ڈیری کے بزنس کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ان کی گفتگو بھی پسند آئے گی آج کی یہ ہماری شخصیت بھی آپ کو پسند آئے گی تو انشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں ان کے کام کے بارے میں ملتے ہیں جناب مدسر حسن صاحب کے ساتھ جی مدسر صاحب پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا کیونکہ آپ مجھے پتا ہے کہ آپ بہت مصروف ہوتے ہیں کبھی پاکستان میں کبھی آسٹریلیا میں تو ہماری خوشیت نصیبی ہے کہ آج آپ پاکستان میں تھے تو آپ کے ملاقات بھی ہوگی مدسر صاحب سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے ایڈیوکیشن کہاں سے لی اور یہاں سے اسٹریلیا تھا تسفر کیسا آپ کا تھا تینکیو جی پہلے تو آپ نے تھوڑا سی اگزیجوریٹ کیا کہ میں نے انقلاب برپا کیا ہے جس طرح نومل سٹیر فارور فارمر جو کہ ٹرائے کر رہا ہے کہ ہماری جو یہاں کی پاکستان کی جو ڈیری ہے وہ ورڈ لیول پہ جائے اور ہم میں سب کچھ ہے ہمارے پاس اللہ نے دیا ہوا فیڈ ہے لیبر ایڈوانٹیج ہے تو ہم وہاں پہ ابھی تک کیوں نہیں پہنچے تو یہ ٹرائے ہے تو اس میں اللہ پاک ساتھ ساتھ تھوڑیاں کمیابیاں دیر ہے بیسیکلی ہم پیچھے جیلم سے ہیں اور جو ہرم ڈیریز پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے یہ گروپ آف فرینڈز کی ہے جس میں بورڈ ہے شیر ہورڈرز ہیں اور ان کا یہ ایک ڈریم تھا کہ ہم یہاں پہ ایک ایسی پروجنی اور ایسی بریڈ بنائیں جو کہ ورڈ کو کمپیٹ کرے تو یہ ہرم کا ہے پرسنلی میں چیف ایگزیکٹیو ہوں ہرم ڈیری کا اور 2003 میں میں آسٹریلیا گیا وہاں سے گریجویشن کی پھر اپنے ٹرانسپورٹ کیا تو لاسٹ فور اف آئی ویئے سے میں ڈیری سے ساتھ ملسلے کو دسر بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کے اندر ڈیری کے بزنس کے بارے میں کیوں سوچا یہاں پر تو بڑے بزنس اور بھی تھے آپ ڈیری کی طرف کیوں آئے دیکھیں بزنس تو میرا آسٹریلیا میں دوسرا بھی بہت سکسیسفل جا رہا تھا مگر پاکستان ڈیری کے حوالے سے ایک ہیوج پوٹینشل ہے ہمارے پاس ملک پرائس اچھی ہے ہمارے پاس فیڈ آویلیبل ہے ہمارے پاس لیبر بہت اچھی ہے دوسرا ان سب کے باوجود بہرحال ہمارے پاکستانی تو مجھے یہیں پہ کام کرنا تھا وہ کوئی بھی فیلڈ ریلیٹڈ ہوتی تو مجھے یہیں پہ آکے کرنا تھا تو ڈیری سے سورا فیس بریڈ سے جس کے بارے میں ہم انٹرویو کے بعد لیٹر آن بات بھی کریں گے ایچ ایف کے ساتھ مجھے شدید لگا ہوا ہے مجھے میں پچھلے تین چار مہینے سے ٹونٹی فور سیون سات دن کام کر رہا ہوں اور پھر تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی سمٹائمز دو ڈائی باج جاتے ہیں رات کے اس لیے نہیں تھکتا کیونکہ میں انجوائے کر رہا ہوں کام کو ظاہر ہے کہ جب بندے کے اندر جو کام کرتا ہے اس کے اندر پیشن آ جائے اس کو ایک کہلیں کہ اس کے اندر دلچسپی ہو تو انشاءاللہ اللہ اللہ کامیابیوں بھی دیتا ہے حمدہ سر بھائی آپ کے پاس کونسی بریڈ ہے اور یہ کہاں سے آپ نے امپورٹ کی ہے یا پاکستانی ہے یا باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں یہ اچھا آپ کا کوئیسٹن ہے اس کو سمپلی فائی ہم کر دیتا ہے میرے پاس جو ہمارے پاس ہے ایچ ایف جس کو ہالسٹین فریزین بریڈ کہتے ہیں یہ نوردرن پروینسز آف جو ہالنڈ ہے ڈچ سائیڈ کی پروینس آف فریز لینڈ اور ہالسٹین تو پھر اس کا کمبینیشن بنا ہالسٹین فریزین اور یہ نوردرن اینڈ آف جرمنی سے بھی اوریجنیٹ جو ہوئی اب تو ہالسٹین فریزین ہی وہ واحد بریڈ ہے جس نے جو کہ ورڈ کی تقریباً میجر چانک اس کا جو ہے ڈیری نیڈز کا چیز میلک یوگرٹ سارا اس کی وجہ سے پورا ہوتا ہے اور یہ سمجھ لیں کہ ایک میریکل بریڈ ہے جو کہ چلتی پھرتی ایک دودھ کی دکان ہے تو آپ نے ان کو امپورٹ کیسے ہماری امپورٹ ٹرڈیشنل وے سے ڈیفرنٹ تھی میں نے وہاں پہ خود ان کو لیا ایک سرٹن کرائٹیریہ تھا میں وہاں تین میجر بریڈر کے ساتھ جو ہے سے ہماری کیٹل آئی ایک کے ساتھ میں نے بڑا کلوزلی کام کیا ریچرڈ ہال کے ساتھ اس کے ساتھ میں تقریباً ڈیڑھ سال کام کیا ان کے ساتھ ملکنگ کی فیلڈ میں کام کیا کون سی گریزنگ ان کو کرتے ہیں کیا کھلاتے ہیں کیا پلاتے ہیں کیسے رکھتے ہیں کیسے کاف ریڈنگ سارا اس کے ساتھ کام کر کے تو تقریباً میرا سیمٹی پسنٹ چنک اس سے میں نے خریدا اور باقی والات سے میں نے خریدا کچھ میں نے اینیمل برائن ڈکسن سے خرید دے باقی جو امپورٹرز تھے ان کی صرف میں نے فریٹ یوز کیا آپ سمجھ لیں کہ کٹل میں نے خرید دی ان کو صرف میں نے کرایا دیا شپ کا یہاں پہ لانے کے لیے سو بسیقل میں نے اینیمل لیے ان کو میں نے کرایا دیا یہاں پہ لانے کا سمپل اس کانسر ناربل امپورٹ اور آپ کی امپورٹ میں فرق کیا ہے یہ بہت یہ قویسٹن کچھ امپورٹر وہ شاید نہ اچھا لگے بات ہم چاہتے ہیں لوگوں کو پتا چلے کیسے کام کیسے کیا جاتا ہے کیسے امپورٹ ہوتی ہے ناربل امپورٹ کیسے ہے یا آپ جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ کیسے تاکہ لوگوں کو ڈیفرنس تا پتا چلنا ساکتے ہیں میری امپورٹ میں یہ ڈیفرنس ہے کہ آپ سمجھ لیں ایک نیو جو ام بائنگ تو میں نے خریدنے سے پہلے اینمل جو خریدے ہوئے اینمل میں سے میں نے سلیکٹ نہیں کیا میں نے خود خریدے اینمل دیکھے اینمل پھر خریدے تو یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے یہ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے جنہوں نے کیٹل لینی ہوتی ہے تو جو امپورٹر میں لیتے ہیں سم امپورٹر ڈوئنگ گریٹ جاب کچھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں مگر وہ ایک سیٹ آف اینملز لے لیتے ہیں وہاں سے ہی فارمر کو لینے پڑتے ہیں میں نے فارمز پہ گیا جو جو اینمل مجھے اچھے لگے اور وہ جو کرائٹیریہ تھا میرا جنومک کا اور اس کی پڑیگری لائن کا میرے پاس ان کی جو پڑیگری لائن ہے پیچھے تقریباً سو 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 سال تک ان کی جاتا ہے ریکارڈ میرے پاس ریکارڈ ان کے پاس ہاں جی تو یہ ہی کرائٹ ہے تو ہم ہمارا جو بجٹ تھا لیت سے ہمارا بجٹ آلماس پائیو ہنڈڈڈ اینملز کا تھا ہم نے اس کو ریڈیوز کر کے ون سیمٹی ون ایٹی اینملز کا کیا ہمیں یہ ایکسپینسیو پڑے مگر ہم وہ اینملز کم کر لیے مگر کوالیٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا تو یہ مدسر بھائی اچھے اینملز کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں خریدنے سے پہلے کن چیزوں کو دیکھا جاتے ہیں یہ ہر فارمر اور ہر بریڈر پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری جو حیچ آر ایم پہ پولیسی ہے ہم بیلنس ٹائپ پہ فوکس کرتے ہیں اڈر اور کنفرمیشن پہ ہونی جی آپ نے ہمارے اینملز بھی دیکھے ہیں تو وہ ایک لے مین کو بھی نظر آتا ہے کہ اس اینمل میں اور عام ٹریڈیشنل اینمل میں ڈیفرنس کیا ہے باقی اینمل بھی اچھے ہوتے ہیں دودھ تو سب ہی دیتے ہیں پر ہم اس کی کنفرمیشن اس کی اڈر اور اس کی ڈیل ڈال کو بڑا ہمارے ایمپورٹنس دی جاتی ہے تو ہر بریڈر کو کئی بریڈر جو ہیں وہ ہیلتھ ویٹڈ انڈیکس پہ کام کرتے ہیں کچھ پروڈکشن انڈیکس پہ کام کرتے ہیں ہم بیلنس ٹائپ اور پروڈکشن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں مگر ہم ٹلٹ ٹورڈز ٹائپ ہیں تو ہر فارمرگی کپنی سیلیکشن کا کرٹیریہ جس کو ہیلتھ ویٹڈ ہے ان کے لئے آئیڈیو یہ ہے کہ وہ جنومک ٹیسٹنگ میں ہیلتھ انڈیکس کو دیکھیں جو پروڈکشن ہے وہ پروڈکشن لائن کو دیکھیں باقی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ بیلنس ہوتی رہتی ہیں دسر بھائی یہاں پر آپ بریڈ تیار کر رہے ہیں تو آنے والے وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بریڈ کب تک تیار ہو جائے گی کب تک پاکستان کے لوگوں کو دستیاب ہوگی کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب یہ اچارم کی جو بریڈ ہے وہ تیار ہو ہم اپنے فارم کے اندر اس کو لے کر رہے ہیں یہ کب تک یہ بریڈ تیار ہو جائے گی کب تک لوگوں تک پہنچ ہماری جو فرسٹ لٹ پروجنی ہے وہ آ رہی ہے اس کی تقریبا بہت بڑا چنک تو نہیں مگر تقریبا اس کی پچیس تیس ہیفرز جو ہیں وہ ابھی پریگنٹ ہیں اس کے پیچھے سے ہنڈر سمتھنگ اور آ رہا ہمارا ہرڈ ہم ایکسپیکٹ کریں گے جون نیکس یر ہمارے پاس ٹوہنڈر کا اور ہرڈ آ جائے گا تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فارمرز کو لٹس میں نہ دیں تھوڑے تھوڑے اینمل دیں کہ ہر ایک فارمر کے پاس کوالٹی ہو تو ابھی کیونکہ اس کی افیلیبیلیٹی اتنی نہیں ہے تو یہ ہماری بریڈ ایکسپینسیو ہے بہت تو ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ ہم اس کا جو ایکسٹینشن ہے وہ کوائیٹ وگرسلی ہو جس کے لئے ہم شاید ایک اور بڑی امپورٹ کریں اسی سیلیکشن کریٹیریا پہ تاکہ میرے جو فارمرز ہیں ان کو جلدی سی جلدی ڈلیوری ہو اینڈ ایڈ ڈی ہی چھوٹے پاکٹ سائز فارمر ہیں وہ سکسیسفل ہوں وہ سکسیسفل ہوں گے تو ہول ڈیری انڈسٹری سکسیسفل ہوگی بکز اگر میرے پاس مارکٹ ہی نہیں ہے اپنی بریڈ کو لے کے جانے کی تو پھر میں تو اکیل ہی ہوا نا اس میں سب ایوی ہی سکسیسفل ہا جی تو میرا ہمارا ہے یہ پلان مینلی کہ ہم اپنی بریڈ ڈسپرس کریں مگر بڑی آکشن کے لیے ہم ابھی بھی دو سال آوے ہیں ابھی ہماری بریڈ آویلیبل ہے مگر بڑے چھوٹے سپر کیونکہ ابھی ہم بھی اس پر ورک کر رہے ہیں دو کی جگہ ہماری بریڈ گئی ہے اور وہ فارمن ہیپی ہیں مگر بڑے ہیں کہ آپ جو پرائیسیز ہیں آپ کا ہالسٹن کیا بریڈ ہے یا دوسرے میں اس میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائی ہم HRM پہ یہ ابھی ہماری پہلی لوٹ ریڈی ہے جنومک ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے ان کا ٹیل ہم دیکھیں ہم نہیں کہتے کہ دیکھ کے انیمل نے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ان کی جنومک ٹیسٹنگ کروانی ہے آپ اپنے انیمل کا جنومک کے ذریعے آپ اپنی پرائیسنگ دیکھیں یا پیچھے سے جو فیملی کی پرائیس بھی بہت ہے پیچھے سے کنگ ڈاک ہے یہ پیچھے سے آئی تو جب ہم اور ہمارے فارمرز کو ابھی یہ ریلائزیشن آنے میں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ فیملی پیچھے سے جو کنگ ڈاک یا پرنس فیملی ہیں وہ کتنی سٹرونگ ایر یا ان کی پیڈگری لائن کتنی ہیں اس میں ابھی دو تین سال لگیں گے ان کو انڈرسٹین کرنے میں جب ان کی بریڈ آہستہ آہستہ بڑے گی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اچھی بریڈ رکھنے میں اور کمرشل بریڈ رکھنے میں کیا ڈیفی آپ یہ میں بتائیں کہ کورپریٹ ڈیری میں اور عام ڈیری میں کیا فرق ہوتا ہے اور کس طرح آپ اس کو لے کر آگے چلیں کہ ہم کورپریٹ ڈیری میں آپ کھوڑی سی گریپ آپ کی بکا آپ کی کیش فلو آپ کو فیڈ پہ آپ کو دوسری سورسز کرنے میں گریپ زیادہ ہوتی ہے تو وہ اگر ہم نے بریڈ بھی پرپیر کرنی ہے تو اگر ہمارے پاس ایک سگنیفیکن نمبر ہے تو ہم فیڈ کو کنٹرول کر کے اپنی بریڈ پہ زیادہ ایزی لی فوکس کر سکتے بکا ہمارے پاس ملک کی وجہ سے کیش فلو بیٹر ہوگا تو اس لئے ہم نمبر بھی بڑھا رہے ہیں اور ہمارے پاس پھر کپیسٹی بھی زیادہ ہوگی ایوری یر آکشن کرنے گی نمبر کے حوالے سے بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے باہر سے امپورٹ کیا ہے تو پاکستان کا موسم اور وہاں کا موسم لٹ اف ڈیفرنس تو آپ کیسے مینج کیسے کرتے ہیں کہ ظاہر ہے موسم کے مطابق مینج کرنا پڑتا ہے یا اس کے اندر آ کر یہ ایڈجیسٹ ہو جاتے دیکھیں آپ پاکستان کی ڈیری اس معاملے سے کافی ایوالو ہو چکی یہ پرابلم آج سے دس کے سال پہلے تھے جب 2007 میں میرا حیالہ پہلی لوٹ آئی تھی اسٹریلیا سے تب پرابلم تھے اب فارمرز ٹرینڈ ہو چکے ہمارے پاس بڑے آلہ قسم کے ویٹ ہیں بڑے آلہ قسم کے ہمارے پاس نیوٹریشنسٹ ہیں اب پاکستان کی ڈیری اس سے باہر نکل گیا اب آپ نے ہمارا سسٹم دیکھ ہی ہوگا یہ اچھے سسٹم میں سے ایک سسٹم ہے بر یہ ایک ایک سسٹم میں نہیں ہے اس سے بھی اچھے سسٹم ہے تو روکٹ سائنس نہیں رہ گئی اب یہ مینج ہو سکتی ہے